لوگ سوال چناؤں سے پہلے کانگریس کو ایک اور جھٹکا لگا ہے اب پارٹی کے پروکتہ گورو اللہ نے سبھی پدوسے سطیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں سطیفے کی چٹھی بھی شیئر کی گورو اللہ نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ کانگریس پارٹی دشاہین ہو کر آگے بڑھ رہی ہے اور میں اس میں خود سہج محسوس نہیں کر پا رہا ہوں گورو اللہ نے دوہزار انیس کے جھارکھن ویدھان سوا چناؤں میں جمشید پور پوروی سیٹ سے وہ امیدوار تھے آپ کو بتا دیں کہ گورو اللہ پرکھر پروکتہ کانگریس کے مانے جاتے رہے ہیں الگ الگ مددوں پر پارٹی کا سٹینڈ بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ رکھتے رہے ہیں لیکن وہی پارٹی کے جو اندرونی حالات ہیں ان سے دکھی نظر آئے باقاعدہ دو پیج کی چٹھی انہوں نے ملکہ ارجن کھڑگے کو لکھی جس میں انہوں نے پورے حالات بیان کیے ہیں اپنے دل کی بات بھی کہی ہے اپنے من کی بات بھی کہی ہے اور ان باتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے وہ ناراض ہیں میں کانگریس پارٹی کی چپی جب پارٹی کے کچھ نیتا ایلائنس کے کچھ بڑے نیتا سناتن کا ویروت کرتے ہیں اور اس سمیں ہمارے پارٹی کی چپی سے شکد ہوں میں رام مندر میں پی پارٹی کے سٹینڈ سے شکد ہوں اور میں اجشاستر کا پروفیسر ہوں لیبرالائیزیشن پرائیوٹائیزیشن گلوبالائیزیشن جو ڈاکٹر منمون سنگ جی پی بی نرسیما راو صاحب نے دیش کو دیا آج پارٹی اسی چیزوں کا ویروت کرتی ہے ہم دیش میں ویلتھ کرییٹرز کا سوبے شام گالیاں دیتے ہیں ان کو جو بزنس کر کے روزگار اتپن کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں تو میں ان چیزوں سے شکد تھا میں نے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ کئی جگہ بات اٹھائی اور میرے وستار سے یہ ساری چیزیں اپنے پتر ملے گئے